اسلام علیکم ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذاتِ گرامی بہت ہی کمال خوبیوں کی حامل ہے آپ شیرِ خدا بھی ہیں اور دھمادِ مصطفیٰ بھی حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہیں اور حسن حسین کے والد بھی جبکہ شجاعت و بہادری میں آپ کا اس روح زمین پر کوئی ثانی نہیں آپ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس بھی غزوہ میں شرکت کی تو آپ نے کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی ہیں جن کو تاریخ میں بہت کم لکھا گیا ہے انہی میں سے ایک جنگ بیرل علم بھی ہے جو کہ حضرت علی نے جنات کے خلاف لڑی تھی جی ہاں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اسی جنگ کا ذکر کرنے والے ہیں جس میں آپ نے جنات سے جنگ کرتے ہوئے بیس ہزار جنات کو قتل کر دیا اور بہت سے قبیلوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگِ اذکار سے واپسی میں ایک اجار وادی سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے جس کے جواب میں حضرت عمر بن امیہ زمری نے کہا کہ اسے وادیِ کسیب ارزق کہتے ہیں اور اس جگہ ایک کون بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو نہ کر سکے تھے اور مزید بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طوبہ یمانی گزرا تھا اور اس کے دس ہزار سپاہی انہی جنگوں نے مار ڈالے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق کافلہ وہیں ٹھہر گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دس آدمی جا کر جنوں کے کون سے پانی لے او جب یہ لوگ کون کے قریب پہنچے تو ایک زبردست افرید برامت ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور دھرتی کانپنے لگی یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب صحابی واپس آگئے لیکن ابو العاز صحابی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جل کر شہید ہو گئے اتنے میں جبرائیل اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ علم دے کر علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجئے لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کموے کی جانب روانہ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کامیابی عطا فرمائیں جب حضرت علی وہاں پہنچے تو پھر وہی افرید برامت ہوا اور بڑے غصے سے کچھ پڑھنے لگا آپ نے فرمایا کہ میں علی بن طالب ہوں میرا شیوہ میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی کرنا ہے یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست کرتبی حملہ کیا لیکن آپ نے اس کا حملہ ڈوج کر لیا اور الظلفکار سے اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے اس کے بعد آگ کے شولے اور دھویں کے طوفان کونے سے برامت ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار راؤنی شکلیں سامنے آئیں حضرت علی نے بردن و سلامن کہا اور چند آیتیں پڑھی جس سے آگ بجھنے لگی اور دھویں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کونے کی جگہ پر چڑھ گئے اور کونے سے پانی حاصل کرنے کے لئے بردن ڈالا لیکن جنات کی جانب سے وہ بردن کونے سے باہر پھینک دیا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ کلام پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لئے آ جاؤ یہ سن کر ایک اور خوفناک افرید باہر نکلا لیکن آپ نے اسے بھی قتل کر دیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ کونے میں بردن ڈالا لیکن وہ بردن بھی باہر پھینک دیا گیا غرض یہ کہ اسی طرح تین مرتبہ ہوا بل آخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کونے میں اترتا ہوں تم لوگ رسی کو پکڑو چنانچہ اصحاب نے رسی پکڑی اور حضرت علی کونے میں اتر گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ماں بین تعلق ختم ہو گیا اصحاب سخت پریشان ہو گئے اور گریہ کرنے لگے اتنے میں کونے سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی پھر اس کے بعد یہ صدا آئی کہ اے علی ہمیں پناہ دے دیں آپ نے فرمایا اگر تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور امان حاصل کر لو لہذا پھر ان سب کو کلمہ پڑھایا گیا اس کے بعد رسی ڈالی گئے اور امیر المومنین علیہ السلام بیس ہزار جنوں کو قتل کر کے اور بہت سے قبائل کو مسلمان بنا کر کونے سے باہر آ گئے حضرت علی نے ان اسلام قبول کرنے والے جنات میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کیا جس کا نام زافر تھا اس کا دوسرا نام ارگوان زاہد بھی تھا مگر بعد نے وہ زافر زاہد کے نام سے مشہور ہوا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے لختے جگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا تو تمام انبیاء کرام مقرب فرشتے اور دیگر ملائکہ جنات اور دیگر نا نظر آنے والی مخلوقات بھی نصرت امام کے لئے حاضر ہوئیں ملائکہ کے ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا جبکہ جنات کا ایک گروہ بھی آپ کی مدد کو پہنچا اور اس گروہ کا سردار وہی زافر زاہد نامی جن تھا جس کو حضرت علی علیہ السلام نے بیرال علم میں مسلمان کیا تھا زافر جن وقتِ آشور اپنی رسمِ تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ دو جنوں نے اسے کربلا میں حسین علیہ السلام کے حالات سے اگاہ کیا جس پر وہ تمام امور چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا پہنچ گیا مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اے زافر میں اسغر اکبر اور غازی اور تمام انصار قربان کر چکا ہوں میں تم سے راضی ہوں مگر کیا کروں مجھے اپنے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہے ناظرین انسانی تاریخ جنات شیعتین آسیو دیو اور بدروحوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں انسانوں کو ہر روز اس قسم کی مخلوقات سے پالا پڑتا ہے کبھی کوئی گھارہ سیب زدہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی انسان پر جنات اور شیعتین غالب آ جاتے ہیں یا کبھی کسی آدم ذات پر دیو اور پریوں کا سایہ پڑ جاتا ہے جبکہ کچھ مادہ پرست اور ملحد لوگ فرشتوں اور جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز محسوس نہ ہو اور نظر نہ آئے کا وجود فرضی اور غیر اقلی ہے حالانکہ اقلی اعتبار سے بھی جنات اور ملائکہ کا وجود ممکن ہے اور قرآن و حدیث میں تو واضح طور پر ان کا ذکر ملتا ہے دوستو اگر جنات کی پیدایش کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسی آگ کو پیدا کیا تھا جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا کیے گئے اور دھویں سے دیو یا شیعتین جبکہ آگ سے جنات کو تخلیق فرمایا گیا فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے اس لئے وہ اپنی طبیعت کے مطابق اطاعت الہی میں مصروف ہو گئے جبکہ دیو یا شیعتین نے ظلمت سے جنم لیا تھا اس لئے وہ کفر ناشکری اور سرکشی میں پڑ گئے اور جنات جو نور و ظلمت کے مرقب سے پیدا ہوئے تھے ان میں نیک اور بد دونوں جن ہوئے جنات کی تین اہم خضوصیات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے دوسری یہ کہ جو شکل و صورت وہ اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا بھی وہ روپ دھار لیتے ہیں ان کی آواز بھی اسی مخلوق جیسی ہو جاتی ہے اور تیسری یہ کہ جب کوئی انسان انہیں کوئی بھی قسم دے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جنات میں مذاہب کے لحاظیں انسانوں کی طرح ہی مسلمان بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں عیسائی بھی لادین بھی یہودی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ رافضی اور مجوسی بھی ہوتے ہیں دوستو اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تو مسافر اپنا سامان اور جانور اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کے سپورٹ کر کے سو جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جنات آباد تھے جنات کی آگ سے تخلیق ہوتی تھی اور انہوں نے دنیا میں فتنہ فساد برپا کر رکھا تھا قرآن پاک محصر سلمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنات پر تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے بہت سی عبادت گاہیں اور حیکل بنوائے تھے اور وہ سب امارتیں جنات کی مدد سے ہی تعمیر کی گئی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک حمزاد شیطان جن ہوتا ہے حمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ حمزاد جن اور حمزاد فرشتہ نہ ہو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ دونوں آپ کے ساتھ بھی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے کہ وہ حمزاد شیطان مسلمان ہو گیا ہے لہذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں کہ ہم اپنی ویڈیو کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ